اسلام علیکم بچے مارکٹ ڈے کہتے ہیں کاروباری دین کاروباری دین کی اختتام پر جو امیر لوگ تھے مختلف سواریوں پر ہر قسم کی سواریوں پر کارس کارس کہتے ہیں بچے چھکڑے آپ دیکھ رہے ہیں پکچر گیکس تانگا گاڑیوں پر ویگنز ویگنوں پر اور سبان لادنے والی گاڑیوں پر اکتھے ہوئے کہاں پر ایک بہت بڑے حال میں ایک بہت بڑے سیہن میں ایک بہت بڑے کھانے کے لئے کاروباری دین کی اختتام پر امیر لوگ ہر قسم کی سواری چھکڑے گوڑا گاڑی ویگن اور سمال لادنے والی گاڑیوں پر ایک بہت بڑے حال میں ایک بہت بڑی دعوت کے لئے اکتھے ہوئے کس وجہ سے اکتھے ہوئے یہ ایم سی کوز کے حوالے سے امپورٹنٹ لائن ہے اور ان کو میں نے ہائیلیٹ کر دیا ہے وہاں کھانے میں مرگی کبوتر اور پکرے کی بھونی ہوئی رانے تھی روست کہتے ہیں بھونی ہوئی اور گائے کے بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو بھوک کو بڑھا رہی تھی ایپیٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا ایکسائٹنگ لیف اور گریوی ڈریپنگ آور ڈا براؤن سکین لیف اور گریوی شوربہ ڈریپنگ آور ٹپ پر کر رہا تھا ڈا براؤن سکین اس بھونی ہوئے گوشت سے جس نے لوگوں کی بھوک کو بڑھا دیا اور ہر کسی کے موں میں پانی بھرایا ہر کسی نے اپنے معاملات پر بات کی افیرز، معاملات، پرابلمز، ایشوز، ہس پرچیزز ہر کسی نے اپنے خرید و فروغ کے معاملات پر بات چیت کی جو کھانا کھانے والے تھے انہوں نے بات چیت کی کھانا کھانے والوں نے فصلوں اور موسم پر بات کی بچے گرین ٹھنگز یہاں پہ جو میننگے ہم سبزیاں لے سکتے ہیں کھانا کھانے والوں نے فصلیں اور موسم پر بحث کی یا بات چیت کی جو کہ سبزیوں کے لیے فائدہ مند تھے لیکن گندم کے لیے موافق نہ تھے اس کے بعد suddenly at the sound of drum beat in the court suddenly بچے ایڈورب ہے اور آپ نے ایک چیز میند میں رکھنے ہیں جب بھی اس طرح کے ورز suddenly quickly اگر یہ sentence کے سٹارٹ میں آئیں تو ان کے فوراں بعد آپ نے کیا لگانا ہوتے ہیں کامل لگانا ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایڈورب کہتے ہیں suddenly اچانک quickly بھی کہا سکتے ہیں abruptly at the sound of drum beat نکارہ بچنے کی آواز drum beat کا ویسے تو مطلب دھول بچنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا لیں گے نکارہ بچنے کی آواز in the court everybody rose اچانک کوٹ میں نکارہ بچنے کی آواز آئی everybody rose ہر کوئی کھڑا ہو گیا from the seeds اپنی seeds سے اس کے spelling mistakes ہیں except a few ones who still had the food in their hands ماں سوائے ان لوگوں کے جو ابھی تک کھانا کھا رہے تھے یا جن کے ہاتھ میں ابھی تک کھانا تھا means کہ اچانک سہین میں ڈھول بچنے کی آواز آئی نکارہ بچنے کی آواز آئی اور ہر کوئی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا سوائے ان کے جو ابھی تک کھانا کھا رہے تھے یا جن کے ہاتھ میں ابھی تک کھانا موجود تھا after the drum beat had ceased ceased کا مطلب ہوتا ہے بچے رک جانا stop a very important word ہے drum beat had ceased جب نکارہ بجنا بند ہوا the drum beatter called out drum beatter جو تھا نکارہ بجانے والا تھا وہ مخاطب ہوا to the people who were now attentive جو اب متوجہ ہو چکے تھے جو کہ اب متوجہ ہو گئے تھے and impatiently impatiently is very important word impatiently کا مطلب گیا بڑی بے سبری سے waiting for him انتظار کر رہے تھے to call out کہ وہ بتائے وہ اعلان کرے the public announcement اس عوامی اعلان کا کچھ دیر بعد جو ڈھول کی آواز ہے وہ بند ہو گئی اور اب وہ لوگ متوجہ ہو چکے تھے اور اس بات کا بھی سبری سے انتظار اور عوامی اعلان کا بھی سبری سے انتظار کر رہے تھے it is here by اب وہ اعلان کر رہے ہیں کیا اعلان کر رہے ہیں it is here by here by بچے here by means کہ یہ آپ کسی کو direct کو instruction دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈھول کرتے ہیں it is here by made known to the inhabitants inhabitant بشندے local عوام of this place and in general to the all person in the market that a black leather pocket book containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 in the morning and 10 mr james mr james mr james mr james بچے کون ہوتا ہے mr james کے بارے میں نے ڈسکس کیا تھا یہ وہ ہی ہوتا ہے جو ایک تو caretaker ہوتا ہے caretaker جو کہتے ہیں نگران کو یا جو رکھوالہ ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں the finder جس finder کہتے ہیں جس سرچر جس بندی کو پرس ملے جس کو بھی پرس ملے اس سے درخواست کی جاتی ہے to return کے واپس کر دے the same ایسے ہی to the mayor office mayor office میں اور to the mr james یا تو mr james کا وہ کیا کہہ رہا ہے جس کو بھی وہ پرس ملے اس سے درخواست کی جاتی ہے یا تو وہ mayor office میں جا کے میئر بچے کہتے ہیں ناظم کی دفتر میں جا کے یا mr james جو اس بڑے حال کا رکھوالہ ہے اس کو واپس شیلنگ کا ریوارڈ دیا جائے گا اس کو بیس شیلنگ کا انام دیا جائے گا ٹھیک ہوگیا بچے اس کے بعد after the meal had concluded اب ایک دک چیز معنی میں رکھنی ہے کہ جہاں پہ بھی head کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد third form استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے after the meal had concluded جب ختم ہو چکا تھا جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا the chief of the police appeared وہاں پہ کیا ہوتا ہے the police of the chief of the police appeared وہاں پہ police کا ایک افسر جو ہے وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ آتا ہے on the scene اس موقع پہ he inquired وہ پوچھتا ہے is mr. hubert here کیا mr. hubert یہاں ہیں mr. hubert seated at another end of the table replied mr. hubert جو کہ میز کے دوسرے کنارے پہ بیٹھا ہوتا ہے جواب دیتا ہے here i am میں یہاں ہوں اب دیکھیں سمری میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک chief of police آتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ میئر آفس میں جاؤ آپ سے وہ بات کرنا چاہتا ہے اب وہی چیزی ہم اس line میں بھی discuss کریں گے the police officer went up بچے went up ہوتا ہے جب آپ کسی کی طرف چل کے جاتے ہیں went up to him اور میں نے ایک آپ کو بتایا تھا کہ went up اس میں جو went وہ verb ہے اور اب کیا ہے بچے یہ ایک preposition ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا ایک رول پڑھا تھا کہ جب بھی ہم verb اور preposition کو combine کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس phrasal verb بنتا ہے جا کے went up to him the police officer اس کے پاس گیا and said اور کہا mister will you please accompany accompany کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ساتھ لے کے جانا will you please accompany کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے like to talk to you میرے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں mister hubert بھی جب announce کی گئی تھی تو mister hubert بھی اس کے حال کے اندر ہی موجود تھا وہ اس کو اب دوبارہ بلایا جا رہا تو وہ کیا ہے کافی زیادہ surprised ہو جاتا ہے mister hubert surprised mister hubert پریشان ہو گیا and disturbed اور ڈھر گیا disturbed کا مطلب کیا ہوگیتا ہے ڈھر جانا خوف زیادہ ہو جانا followed the police officer mister hubert حیران اور پرشان ہو کر police officer کی پیچھے چل پڑا وہ حقہ بقہ ہو کر police officer کے ساتھ چل پڑا The mayor a stout serious man was waiting for hubert stout بچے کہتی ہیں heavy قسم کا بھاری برگم موٹا تازہ جو میر تھا وہ ایک صحت من اور سنجیدہ آدمی تھا جو کہ hubert کا انتظار کر رہا تھا mister hubert he said اس نے کہا mister hubert you were seen this morning to pick up the pocket book lost by mister james mister hubert آج آپ کو mister james کا گمشدہ بٹوہ اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے mister hubert the simple country man country man بچے کہتی ہیں دیہاتی سادہ سیدھا سادہ آدمی mister hubert the simple country man جو کہ سادہ دیہاتی آدمی تھا looked at the mayor astounded mayor پر وہ حیران اور پریشان ہو کر دیکھتا ہے astounded very important word astounded and already terrified جو کہ پہلے سے ہی خوف زدہ تھا by the suspicion resting on him جو اس پر شک کیا جا رہا تھا mister hubert جو کہ ایک سادہ دیہاتی آدمی تھا اس نے حیران ہو کر mayor کی طرف دیکھا اور وہ اپنے پر لگائے جانے والے الزام سے پہلے ہی خوف زدہ تھا suspicion بچے کہتے ہیں doubt شک اپنے پر کیے جانے والے شک سے پہلے سے ہی خوف زدہ تھا why me me picked up the pocket book میں نے بٹوہ اٹھایا ہے yes you yourself جی ہاں آپ نے اٹھایا ہے by my word of honor آپ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں جس طرح ہم اپنے daily life میں اٹھاتے ہیں قسمیں کسی کو یقین دلوانے کے لئے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے by my word of honor مجھے اپنی عزت کی قسم I never heard of it میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا but you were seen لیکن آپ دیکھے گئے ہو اب دیکھیں پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں جو میئر ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے اس کے سامنے بڑا کھڑا ہے I was seen with pocket book مجھے بٹوہ اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے who saw me کس نے مجھے دیکھا ہے اب اس میں ایک important point میں discuss کروں گا I was seen with the pocket book اب اس میں ہم نے actually یہ question نہیں ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ جو انداز ہے اس کا کہنے والا وہ ایک اس کا question نیری کی طرح اس سے سوال کر رہے ہیں that's why we approved the question mark at the end of this kind of sentence جس میں آپ کا انداز سوالی ہے اور جس میں آپ کسی سوالی انداز میں بات کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے who saw me کس نے مجھے دیکھا مسٹر منانا مسٹر منانا نے the harness man saw you pick up the pocket book اب وہ کہتا ہے کہ جو مسٹر منانا ہے اس نے آپ کو دیکھا ہے harness man بچے کہتے ہیں ایسا بندہ جو گھوڑے کے سمان تیار کرتا ہے گھوڑوں کا رکھوالہ ہو ٹھیک ہے مسٹر منانا the harness man جو کہ گھوڑوں کا رکھوالہ ہے saw you pick up the pocket book آپ کو بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اب یہ تھے ہمارے آج کی name characters اور اس کی translation i hope so if you have any question feel free to ask اور اس کی end پر کچھ importance ورڈز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ایم ڈی کیٹ کے لئے بھی ضروری ہیں اور مختلف papers میں بھی آتے رہتے ہیں card out بچے card out کا مطلب ہوتا ہے announce کرنا ilan کرنا seize seize کا مطلب ہوتا ہے stop کسی چیز کا رک جانا help impatiently impatiently کا مطلب بچے ہوتا ہے eagerly بے سبری سے کسی چیز کا انتظار کرنا promptly impulsively very important word is related accompany accompanying escort کسی کو ساتھ لے کے جانا کسی کو اپنے ہمراہ ساتھ لے کے جانا stout stout بچے کہتے ہیں heavy بھاری قسم کا آدمی very important word اور mostly یہ ہمارے جو annual exam ہوتے ہیں اس میں repeat ہوتا ہے یہ word اس کے بعد بچے ہے suspicion کیا ہوتا ہے شک کو کہتے ہیں doubt کو کہتے ہیں country man سادہ دہاتی آدمی کو کہتے ہیں favorable useful مفید attentive متوجہ ہو جانا active ہو جانا alert اور آپ نے یہ انگلیش کے words سچ کر کے یہاں پہ میں mention کی ہیں آپ نے ان سب کو read out کرنا appetizing کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھانا بھوک کو بڑھانے والی چیز اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں finder gravy affairs inhabitants suddenly is very important word suddenly اللہ کیا مطلب ہوتا ہے اچانک abruptly without warning unexpectedly accidentally instantly promptly تو بچے آج کی لیکچر میں ہمارے جو words ہیں اور اس کی translation ہیں آپ کو میں نے ڈسکس کر دی ہے i hope سو کہ کل سے انشاءاللہ ہم اس کی جو next paragraph ہے اس کی translation start کریں گے اور if you have any question feel free to واس آج تک کیلئے اتنا ہی کافی thank you so much اللہ حافظ